اسلام علیکم دوستو میرا نام ابھی بولا ہے اور میں بدین سے تعلق رکھتا ہوں بات کچھ ایسی ہے دوستو میں ہوں آج بدین اور بدین میں ایک ادارہ کام کرتا ہے تو ان کے کچھ لوگوں کے ساتھ میری ایک چھوٹی سی میٹنگ ہے ہمارا ایک گروپ ہے تو ہم ان کے ساتھ ایک میٹنگ کریں گے اور میٹنگ کے بعد ہم ان کی کچھ فیلڈ ہے وہ وزر کریں گے کیونکہ انہوں نے کچھ فیلڈ میں بزنس گروپ بنائے ہوئے ہمارا بھی آپ کو پتا ہے کہ ہم بھی غریب فیملیز کو ٹریننگ کرواتے ہیں جو میں پچھلے بلاکس میں یہ چیزیں دکھاتا رہا ہوں آپ کو آپ سے شیئر کرتا رہا ہوں تو ہم بھی چاہ رہے ہیں کہ ہم بھی ایسے ہی اپنی جو ہے فیلڈ میں جہاں جہاں پہ ہم ٹریننگ کروہ رہے ہیں وہاں پہ ہم بھی چھوٹے چھوٹے سے بزنس ڈیولیمنٹ گروہ بنائیں دوستو ہم آئے ہیں لار جم کھانا پہ یہ بدین میں ہے لار جم کھانا اور یہ پیچھے ریسٹورنٹ ہے جو میرے پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہے تو دوستو میٹنگ کے بعد ہم نے باہر سے آوے دوستوں کے ساتھ لانچ کیا اور لانچ کر کے ہم فیلڈ میں گئے تھے دوستو یہ دوست ہیں ٹک ٹاک بنا رہے ہیں ٹک ٹک کی ویڈیو یہ آپ دیکھیں آج کل ٹک ٹا کا دور ہے تو یہ بس یہ کام ہے ٹھائے تو میرے ساتھ یہ دوست بیٹھے میں ہیں یہ فرمان جمالی صاحب ہے فرمان صاحب ہیلو کر دو یہ مسعود صاحب ہے مسعود پلی پوڑو صاحب اور یہ ہے ذلفکار صاحب تھینکیو سر ذلفکار صاحب اور یہ ہے ہمارے دوست شہمیر صاحب یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں ہماری گاڑی چلا رہے ہیں تو ہم جا رہے ہیں وزٹ کرنے تو ہم آئے ہیں لارڈ میوزم میں یہ دوست ہیں ذلفکار صاحب اور مسعود صاحب تو ان کو میں تھوڑا گھومانے لے آیا ہوں یہ لارڈ میوزم ہے تو یہ تھوڑا ہم وزٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم فیضہ آگے نکلیں گے یہ پانچ فیمیرز پہ بزنس ڈیولمنٹ گروہ بناوا تھا اور ان کو کچھ انہوں نے پیسے دیئے تھے ادارے میں سپورٹ کی تھی وہ پیسے یوز کریں گے سال دو سال اور یہ اپنا لائیو سٹارٹ گروہ نے لیا ہوا ہے اس کو بہتر کریں گے اور اس کی جب سیل کریں گے تو یہ اپنے پیسے ان کو آپس کریں گے اور اپنا اپنا پرافیٹ جو ہے پانچ فیمیلز ہیں وہ پانچوں فیمیلز آپس میں ڈسٹیبیوٹ کریں گے اس کے علاوہ ہم پھر ٹنڈو باغوں کے وہاں پہ بھی ایک گروپ ہے وہ گارمنٹ فیکٹری کا گروپ منا ہوا ہے دوستو یہ آپ نے دیکھا کہ یہ گارمنٹ فیکٹری کا جو گروپ بنا ہوا تھا اور اسی میں بھی وہ پانچ فیمیلز جو میں نے دکھائی تھی ویڈیو کے اندر تو وہی پانچ فیمیلز ہیں یہ انہی کو پیسے دیے گئے تھے انہوں نے یہ جو ہے کچھ لوگ ہائر کیے رہے جو گارمنٹ کا کام کر رہے ہیں سلائی کا کام کر رہے ہیں جو پیسے ان کے دیے گئے تھے اس میں سے انہوں نے مشینیں لی اور یہ جو جگہ ہے وہ بھی رینٹ پہ لی ہویا ہے اور اس کے جو اور مٹیرل تھا وہ پرچیز کیا ہے ابھی وہ اچھے طریقے سے کام کر رہی ہیں تو دوستو اس کے بعد ہم ایک اور گاؤں میں گئے وہاں پہ بھی ان کا ایک بزنس ڈیولمنٹ گروپ چل رہا ہے تو چلیے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ بھی ایک اچھا گروپ انہوں نے ڈیولپ کیا ہے موسیقا 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 تو یہ تھا وہ گروپ جو آپ نے دیکھا کہ یہ کیسے رسی بنا رہے ہیں اور یہ وہ رسی ہے جو عام طور پر ہمارے ہاں چار پائی میں یوز ہوتی ہے جو میں نے چار پائی بھی آپ کو دکھائی تھی تو یہ رسی وہ بنا رہے ہیں اور یہ ان کا اچھا خاصا کاروبار چل رہا ہے کیونکہ یہ بہت یہاں بے کم لوگ آتے ہیں اور اس میں انہوں نے جو ٹیکنالوجی استعمال کی ہے وہ جو مشین انہوں نے بنوائی ہے ہاتھ سے تو اس مشین سے وہ رسی جو ہے within minutes بن جاتی ہے تو دوستو سارا دن وزٹ کرنے کے بعد ہم آئے ہیں ابھی بیٹھک ریسٹورنٹ پر بیٹھے ہوئے اور یہ دوست بیٹھے ہوئے ان کو چائے پلائیں گے کشمیری چائے پلائیں گے اور پھر ان سے اجازت لیں گے چائے پیتے ہیں کشمیری مسعود صاحب موسیقی 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 موسیقی